ساری کائنات اللہ وحدہو لا شریک کی محتاج ہے اور اللہ وہ ہے جن سب چیزوں سے بے دیاز ہے درود و سلام پاک پیغمبر آخر زمان نبی علیہ السلام پر اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے میرے اللہ کے ہر نبی پر آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت سید نعیس علیہ السلام تک ہر پیغمبر پر ہمارا درود و سلام ہے اور نبی علیہ السلام کے ہر نسبت اصحابوں اجدادوں اہل بیتوں اصحاب پہ اور آج کے دن میں آپ کے سامنے جو کھڑا ہوں انتہائی دکھ کے ساتھ افسوس کے ساتھ کھڑا ہوں اگرچہ آپ کے آج سنڈے روٹین کی عبادت کا دن ہے لیکن یقیناً جو اس وقت یہاں کے منتظمین ہیں بلیجرس کالر بھی ہیں اور میرے ان سے ملاقات تو فون پہ کل پہلی دفع ہوئی تھی safely looks like very handsome guy جنابے respected الماس جان صاحب and sisters who scored and work for the christian community and especially master joseph's جو جنرل سیکٹری ڈسٹیک میناورٹی کمیٹی اور میرے ساتھ جو ممبران تشریف لائے وہ جنابے ہمارے ایک بزرگ جنابے علامہ مولانا التاف اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی ان کے سابجادے حضرت اللہ مولانا احمد سید آوان صاحب ہیں مہار محمد یونس شہزاد صاحب ہیں اور عزت ماب جنابے ریجس کالر پیر محمد رضا مدنی صاحب ہیں عزت ماب جنابے شبیر کھٹانا صاحب اور شیعہ کمیونٹی کی نمائندگی اور لیڈر جنابے حاجی لیاکہ زوار کھنو صاحب کہ سب ہم آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے آئے ہیں تو چند چیزیں میں آپ کو گوشت گزار کرنا چاہوں گا جیسے کہ ماسٹر جوزف صاحب نے کہا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی اصل روٹ کو سمجھنا ہے اصل چیز کو جاننا ہے کہ حضرت سینا ابراہیم علیہ السلام ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں ان کے دو صاحب زادے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہم مسلمان ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کی بیشتوں ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام جتنے بنی اسرائیل کے ابیاء ہیں وہ سب کی جو بیشت اولاد اسحاق علیہ السلام ہیں جو کہ بیٹے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے تو ہم اس حوالے سے دیکھیں تو ہم کزن ہمارا جو مذہب ہے وہ کزنز کی طرح ہے کہ ہم اسی پیغمبر کو اور یہ سمجھ لیجیے کہ تب تک میں بحیثیت مسلمان بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ہم مسلمان رہتے ہی نہیں ہیں یہ تو زیشان رابرٹ نے کہا نا صاحب نے کہ جی ہم عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں میں اکثر جب میرے بچے بیٹھتے تھے نا تو میری بیٹی میرے بیٹے تو وہ میں کہتا تھا پاپا سے کون زیادہ محبت کرتا ہے تو بیٹی کہتی مجھے زیادہ ہے بیٹا کہتا مجھے زیادہ ہے تو میں آج آپ کے سامنے کہتا ہوں یہ آپ دعویٰ کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کون سے زیادہ محبت ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھے عیسیٰ سے آپ سے زیادہ محبت ہے ہمارے نظریک عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر ہم مومن نہیں ہیں جب تک آپ ان کی پیغمبری ان کی رسالت اور ان کے پیغام کو نہ مانیں ہم ان کے کتاب نازل ہونے والی بائبل پہ بھی اتنا ہی یقین ہے جتنا قرآن پہ ہے ہمارا اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا تو ہمیں میں آپ کے مثال جس لائک دہ کہ آپ کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کی کیا ایسیت ہے آپ پیغمبر مانتے ہیں توریت کو مانتے ہیں پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں ہماری بھی بالکل یہی ہے کہ ہمیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ السلام کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں تو ہمارا چین آف پروفٹس فرم ایڈم تو محمد صلی اللہ علیہ السلام تو یہ آپ کے ڈیفرنسز آف اپینین ہمیں جدا نہیں کر سکتا تو ہمارا اسلام ہمیں یہ سبت دیتا ہے اگر ہم لفظی معنی پہ جائیں تو ایڈونٹ سی اینی کائنڈ آف ڈیفرنس کہ ایڈونٹ سی ایڈونٹ آف اللہ لیکن اسی طرح آپ اسلام کو دیکھیں تو اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا ڈالیں ہم سب اگر اسی بات کو سمجھ لیں جو ہندو ہے جو سکھ ہے جو ایسائی ہے جو کرسچن ہے جو مسلم ہے کسی سے ہے جو ایک اللہ کو ماننے والا ہے ہم صرف یہی ہم نے ایک چیز ہے جو اشتراد پیدا کر دے گی کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے مسلمانوں کے اندر مختلف مقاتلے فکر ہیں یہ شیعہ کمیونٹی کے لیڈر بیٹھے ہیں وہ دیوبند کمیونٹی کے لیڈر بیٹھے ہیں کیا سمجھتے ہیں ہمارا آپ کو سمیں اختلاف نہیں ہے ہے اختلاف لیکن ہم آج سب آپ کے ساتھ اتحاد کے لیے آئے ہیں اور ہم یہی پیغام دیکھے آئے ہیں کہ جب بھی وطنیت کی بات ہو انسانیت کی بات ہو ظلم کے خلاف ڈٹ جائیں تو don't see that you are Christian and Muslim we should together and fight against that kind of brutality ہمیں مل کے پرام کرنا ہوگا جب تک ہم اس ناسور کو ختم نہیں کریں گے یقین کیجئے جتنا دکھ مجھے اس بات پہ ہوا میں سب سے پہلے جو پیغام دینا چاہوں گا وہ ایک میری یہاں کی جو خدمات میرے والی صاحب رحمت کے خدمات وہ پورے پاکستان کے سامنے ہیں لیکن ایک چیز کا ہم اہد کریں گے کہ ہم نے مجرم کو سپیر نہیں کرنا جو جرم کرے بالخصوص کریسچن کمیونٹی ہو مسلم کمیونٹی ہو وہ شیعہ کمیونٹی ہو وہ جہاں کیتھولک ہو وہ پورٹسٹنٹ ہو وہ جہواز آرمی ہو وہ جہاں وہ دوبند ہو وہ بریلوی ہو جو بھی ہوگا ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان میں ہم مجرم کسی کمیونٹی سے ہوگا ہم اس کو پناہ نہیں دیں گے بلکہ ہم اس کے عبرت کا نشان بڑھیں جب تک ہم عدل کے نظام خائم نہیں کریں گے جو سیدنا عیسی علیہ السلام کا بھی پیغام ہے کہ عدل ہی پہنشرے کو بچا سکتا ہے ہوتا یہ تھا جو بڑا جرم کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے چھوٹا جرم کرے تو اس کو لٹکا دیا جائے یہ انصاف نہیں ہے جرم جرم ہے چاہے وہ کسی مذہب سے ہو کسی دہشت گردہ کوئی مذہب نہیں ہوتا ہمیں سب نے مل کر آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جرہ والا ہو یا دیگر جتنی گوجرہ وہاں بھی ایک واقعہ ہوا اجسے کچھ سال پہلے وہاں بھی ہوا ان واقعات کو اب ہمیں مل کے روکنا ہے کوئی شخص اور یاد رکھیں ہمارے لیے بائبل بھی اسی طرح متدس ہے جس طرح قرآن متدس ہے ہم ہمارے کو بتایا جاتا ہے کہ جو آسمان سے جتنی کتابیں ناظر ہوئیں جو دیوائن کمانمنٹ سے ہمارے لیے وہ اسی طرح محترم ہیں توریت ہو زبور ہو انجیل ہو یا قرآن ہم سب کو ایک پلڑے میں دیکھ سو میرا آپ سے پیغام یہ ہے کہ ہم امن کے دائی ہیں ہمیں دشمن کو مل کے مقابلہ کرنا ہے پاکستان کے وہ دشمن دیکھیں نا میں بھی آیا تھا تم یقین کرے میری آنکھوں سے آنسوں نکرے تھے یہ وطن ہمارا ہے ہم ہے پاس بائنس کے ہم میں مسلم بھی ہے کرسچن بھی ہے ہم میں جو ہے وہ شیعہ بھی ہے سنی بھی ہے ہم میں جو ہے وہ پروٹسٹن بھی ہے کیتھولک بھی ہے اور آپ کو بائی فورس نہیں پاکستان میں رکھا گیا آپ اپنی چائز سے پاکستان میرے ہندوستان کو چھوڑ کے آپ کے پاس بھی دنیا وسیع ہے لیکن آپ کا یہاں رہنا آپ کو پاکستانی رہنا ہے اور یہ ہمارے لئے سب سے بڑی عزت کی بات ہے آپ نے پاکستان کا انتخاب کیا آپ کی جان آپ کا مال آپ کی عزتیں آپ کے ہر چیز جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کے ذمہ ہے پاکستان کے ہر مسلمان کے ذمہ ہے میں آج آپ سے کہتا ہوں اگر کہیں آپ کو پتا چل جائے کہ بیسیت کوئی مسلمان آپ کو تھرٹ کر رہے آپ کو دھمکی دے رہے اور میں یقین کیجئے میں اس مسلمان کے ساتھ کھڑانے ہوگا میں آپ کے ساتھ کھڑانے ہوگا ہمیں مل کے کام کرنا ہے کوئی یہ مد سمجھے کہ ہم عدم تحفظ کا شکار ہیں ہمیں کوئی لوٹ لے گا ہمیں ہمارے گھر سے کوئی ہمیں گھر جلا ڈالے گا کسی کی جرت نہیں ہے نہ کسی کو یہ ہوگا یہاں جو ہوا یہ غفلت ہوئی اور ڈسٹر کی انتظامیاں سے میں ریاست کو بھی کہتا ہوں کہ ان معاملات کو فوری دیکھا کریں جہاں مذہبی معاملات ہو کیونکہ لوگوں کے ذاتی معاملات کو مذہب کا روح دے دیتے ہیں میں نے جو پہلے ایک دو مثالیں دی ہیں وہ ذاتی معاملات تھے اور ان کو انہوں نے مذہبی معاملات بنایا ایسے شرپسند جو مذہب کو فساد کے لیے استعمال کرتا ہے مذہب فساد کے لیے نہیں ہوتا دین اور مذہب جہاں وہ امن اور آشتی کے لیے ہوتا ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہماری پوری کمیونٹی کی دعائیں پاکستان کے لیے آپ کے لیے کبھی یہ تصور نہ کریں اور مجھے تو یہ لفظ اگر میرے بس میں ہونا تو میں یہ مینارٹی کا لفظ ختم کر دوں کہ یہ کہیں یہ یہ بھی لوگ ڈسکرمنیٹ کرتا ہے ایٹھ اس ڈسکرمنیشن اگنسٹ ہیومینٹی ہمیں یہ سمجھنا ہے ہم مینارٹی ہیں لفظ ہمیں یہ بھی آباز اٹھانی چاہیے یہ کہیں جی کرسٹن کمیونٹی مینارٹی ہے اسے اردب پاکے ہیں یہاں پہ کونسی مینارٹی ہے آدھ آبز 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 آپ کے کبزے میں ہیں کیسے کہہ سکتا ہے مینارٹی ہے آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اقلیتیں کوئی اقلیتیں نہیں ہیں ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے اندر جتنا مجھے حق ہے رہنے کا اتنی یاپ کوہت ہے یہ کا بات ہوئی جئے اگر ہم اقلیت ہیں کوئی اقلیت نہیں آپ آپ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کی چھبیس یا بائیس کروڑ جتنی بھی آبادی ہے اس کے اندر آپ کا اتنا حصہ ہے پاکستان کی ترقی میں پاکستان کی مواشی معاملات میں پاکستان میں امن کے لیے یہ سب کے لیے یقصہ مواقع ہیں ان چیزوں کو ہمیں ختم کر کے پاکستان کے لیے انسانیت کے لیے کام کرنا ہے وہ ایک مجھے فکرہ یاد ہے شہد کی مکھی قابل عزت ہے اب مکھی تو دوسری بھی ہے اس کو فلائی کہتے ہیں عام مکھی اور شہد کی مکھی بھی ہے لیکن what's the difference between فلائی and the bee کیا فرق ہے دونوں کھاتی ہیں دونوں اڑتی ہیں دونوں چلتی ہیں محنت کرتی ہیں آپ دوسری مکھی کو بھی دیکھیں وہ بھی اس طرح چلتی پھرتی کھاتی محنت کرتی ہے اور شہد کی مکھی بھی مگر فرق کیا ہے ایک مکھی جب فلائی جو ہے وہ کھاتی ہے کھا کے اگلتی ہے تو جراسین اگلتی ہے گندگی اگلتی ہے اور شہد کی مکھی گندگی نہیں وہ بندگی اگلتی ہے یہ نہیں دیکھنا کہ محنت کون کا رہی ہے یہ دیکھنا اس محنت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اگر تو اس کی محنت اس کی تقریریں اس کی عبادت اس کی ریاضت اس نے مذہب اس لیے پنایا کہ میں لوگوں کے اندر ناسور اور فساد پھیلا دوں تو سمجھ لینا یہ وہ مکھی ہے جو جہالت کے جراسیم اور فساد کے جراسیم پھیلاتی ہے اس کے لیے پھر ایسی دوائیاں ہونی چاہیں جو اس کو ختم کر دیں طرف کر دیں اگر شہد کی مکھی جو محبت کا شہد لیتے آتی ہے اس کے لیے پھر ہمیں فارمن کر رہی ہوتی ہے اس کو پروان چڑھانا ہوتا ہے آپ اپنی کمیونٹی میں دیکھیں ہم اپنی کے ملکے میں دیکھیں گے اور جو بھی ہر کسی جرب میں شامل ہوگا اس کو قرار واقعی سزا دی جائے گی ہم یہ نہیں دیکھیں گے وہ مسلم ہے کرسچن ہے ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ مجرم ہے مجرم کوئی بھی ہو اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے اور یہ کیس ہمارے پیسٹ کیس ہوگا اس میں یہ بھی ہے کہ بے گناہوں کے لیے آواز اٹھانی ہے اور گناہگار کی سزا کے لیے آواز اٹھانی ہے اس کے لیے ایسی قانون سازی ہونی چاہیے جو پاکستان کے اندر کوئی شخص بھی عدم تحفظ کا شکار نہ ہو نہ غریب اور امیر میں فرق نہ رہے جو ہے وہ مسلم اور نان مسلم میں فرق نہ رہے وہ شیعہ سنی اور کاثنی میں فرق نہ رہے یہ دیویٹیبل چیزیں ہیں ہمیں اس پہ بات کرنی ہے ہر شخص کو حق حاصل ہے فریڈم اف لیجن بھی ہے اور فریڈم اف سپیچ بھی ہے ہمیں سب نے مل کے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے باتیں تو میں بہت سی کر سکتا ہوں لیکن میں پیغام دینا چاہوں گا آئیے بطن کے لیے قوم کے لیے اپنے عقائد کو اپنی حد تک رکھتے ہوئے اپنی کمیونٹوں میں بات کریں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے جس کا جی چاہے وہ اپنے مذہب کو آزادی کے ساتھ بیان کریں لیکن اتنا ہو کہ دوسرے کی دل آزاری کا سبب نہ بنے مجھے یہ ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کی دل آزاری کا سبب بنوں آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا آپ میری دل آزاری کا سبب بنیں اسی طرح جب دل آزاری ہوگی تو پھر فساد ہوگا ہم امن محبت چاہتے ہیں آپ کو یہ ہم یقین دلاتے ہیں یہ آفزباد کے تمام علیماء کہ مل کے کوئی فرق نہیں ہوگا آپ کے گھر کا آپ کے گرجہ گھروں کا عبادت کا ہوں گا یعنی یہ وفد آیا تو نبی دولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد میں عبادت کے لیے جگہ لیں فرمایا کرو یہاں اپنی عبادت کرو اتنے خوبصورت ہمیں تو پیغام دیا گیا ہے یہ جو لوگ ہیں ان کو مسلمان نہ سمجھے گھر جلانے والے جو ہے وہ گرجہ جلانے والے بائبل جلانے والے ان کو وہی سزا دینی جائے یہ قرآن جلانے والوں کی بائبل اور قرآن دونوں آسمانی کتابیں کسی میں کوئی فرق نہیں ہے تو ہمیں مجرم کو اپنی صفوں سے الہدہ کر کے امن کے ساتھ رہنا ہے ہمیں یقین رکھتا ہوں کہ آپ ہمارا یہ آنا آپ کے لیے جو ہے وہ طاقت کا سبب ہونا چاہیے آپ کے لیے جو ہے وہ تقویت کا سبب ہونا چاہیے مت سمجھیں کہ آپ کوئی غیر ہیں آپ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں آپ شہری ہیں پاکستان کے آپ کے عزت جان و مال ہمارے ذمہ ہیں آئین کے ذمہ ہیں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم جلد ہی یہاں ڈسٹرک لیول پر بہت بڑا اجتماع کریں گے جس میں ہمارے ڈسٹرک انتظامیاں بھی شامل ہوگی علماء بھی شامل ہوگی اور ہم اس سب چیزوں کو انشاءاللہ اللہ منیج کریں گے میں آپ سے پھر آخری بار تازیت بھی کرتا ہوں دکھ کا اظہار بھی کرتا ہوں اور وہ شرپسند ناصر جنہوں نے یہ عمل کیا یا جنہوں نے یہ اس کا رد عمل دیا دونوں ہمارے ڈسٹرک مجرم ہیں کسی مجرم کو پناہ نہیں ملے گی انشاءاللہ ہم اس کے لئے اپنی آخری سانس تک وہ کام کریں گے مجھے امید ہے آپ ہمارا آنا آپ کے لئے دنجوئی کا سبب ہوگا آپ کی محبت کا پیغام لے کے آئے ہیں امن کا پیغام لے کے آئے ہیں میری یہ جتنے بھی ریجس لیڈرز ہیں میں سب کے نام تو نہیں جانتا لیکن میری دل سے ان کے لئے محبتیں ہیں اور میرے چاہتا ہوں کہ ہم آپس میں بیٹھے رہیں ملتے رہیں اکثر جب میٹنگز میں ہوتی ہے تو انشاءاللہ آورہ بیٹھیں گے ہم مل کے اور یہ بات کریں گے ایک وقت آئے گا کہ جب ہم دونوں ایک ہوں گے یہ بھی فرق ختم ہو جائے گا میں یقین سے کہہ رہا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں یہ مجھے میرا اسلام بتاتا ہے کیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف آپ کے نبی نہیں ہیں وہ ہمارے بھی نبی ہیں ہیز دا سیویر آفاس وہ ہمیں بچانے آئیں گے وہ ہمارے ہمیں اپنی پناہ دیں گے ہمارا اسلام کہتا ہے نبی دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں جب قیامت قریب آئے گی تو اس وقت دجال جس کو آپ انٹی کرائیسٹ کہتے ہیں دجال جو انٹی کرائیسٹ ہے وہ آ کے دنیا میں فساد برپا کرے گا تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نزدیک تو ابھی بھی زندہ ہیں اور آسمان سے ان کا نزول ہوگا وہ دمشق کی جامعہ مسجد کے مناروں پہ ملائکہ فرشتوں کے پروں پہ ایسے ہمارے عدیث میں آتا ہے کہ ان کے بال مبارک حضرت سینا مسیح علیہ السلام کے بال جو ہیں ان میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے اور حسن ایسا ہوگا کہ سب دیکھ کے حیران ہو جائیں گے یہ اللہ کا پیغمبر ہے ان سے اتریں گے اتر کے آکے وہ سانس لیں گے تو دجال جو انٹی کرائیسٹ ہے وہ پک لے گا اور اس وقت ساری دنیا جو ہے وہی مومن رہے جائے گا وہی خدا کا بندہ رہ جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خرد ہوگا تو ہمارے لئے یہ تو اتنا بڑا پیغام ہے how can we disrespect jesus christ how can we disrespect bible how can we disrespect the human beings no not at all this is not the message of islam islam's message is respect everybody but everybody has the right to worship to make you construct his you know religious place even church or synagogue or temple or whatever it is so we ensure and the constitution endorse that and we are with the constitution we are with no with you انشاءاللہ اس پہ بھی آنے پہ my player and my pouch کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی وقت آئے گا جب ہم آپ کو بھی دعوت دیں گے آپ بھی آکے ہماری جنگوں پہ بیان کیجئے گا اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عظمتیں بیان کریں گے کہ عیسیٰ مسیح آئیں گے اور آکے انسانیت کو بچائیں گے شکریہ